اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کے جو ہے عدد کبیر 37 ہے 37 اور عدد مفرد کا ایک ہے نام بھی الاول ہوا عدد مفرد بھی ایک ہی نکلا تو بڑی اس کی برکات ہیں سب سے بڑا اس کا نفعی ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر پر گیا وا ہے اور چاہتا یہ کہ سفر سے خیریت سے واپس لوٹاؤں اس میں اس کی بڑی تاثیر ہے کہ اگر اس نام کو جو ہے وہ مسافر اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کا ورد کر لے تو انشاءاللہ وہ سفر سے خیریت سے واپس لوٹتا ہے اور آج کل جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں تشویش ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے نظام کچھ ایسا ہے ہاتھ ساتھ پیش آ جاتے ہیں خاص طور پر ہمارے اپنے ملکوں میں پاکستان انڈیا میں جاتے ہوئے لوگ کافی خوفزہ ہوتے ہیں اس کے لئے بڑی تاثیر ہے کہ یہ جو ہے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اگر اپنے نام کے عدد نہ معلوم ہو تو پھر اس کے جو تھرٹی سیمن ہے اس کو پانچ کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں تو جتنا عدد نکلے اتنا اس کا وید کریں اور وید کر کے اپنے دم کر لیا کریں اگر پیچھے والے لوگ جو ہے گھر والے وہ مسافر کے لئے پڑھتے ہیں تو بھی اسی طریقے سے ملٹی پلائی کر لیں یا اس کے نام کے عدد تو گیارہ مرتبہ اول آخی درشی پڑھیں اور پڑھ کے تصور میں اس پہ پھونک دے اور دعا کر لیں انشاءاللہ مسافر اپنے سفر میں جائے گا اور خیر و آفد اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے گا یہ زبرتراز تاثیر اور دوسری تاثیر اس میں ہے کہ کسی کہاں بیٹا نہیں ہو رہا لڑکا چاہتا ہے بیٹا پیدا ہو تو عیشہ کے بعد فورٹی ون ٹائم اس کا وید کیا جائے یا اولو یا اولو یا اولو اول آخی گیار مرتبہ درشی اور پانی بھی دم کریں اور میاں بھی دونوں آدھ آدھ پی لیں اور دعا کر لیا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائے اللہ اولادین ندین آتا فرماتے ہیں اور یہ نوے دن جو آپ پابندی سے کریں بہت زبردست تاثیر ہے اس میں اور ایک اس میں تاثیر ہے کوئی کوئی مشکل پیش آگئے یہ حل نہیں ہوتی سارے مادیہ سواب مہیا کر لیے لیکن معاملات بن نہیں رہے تو اس کے لیے روزانہ فرض نماز کے بعد جب دعا مانگنے لگیں تو اس وقت اکتالیس مرتبہ اس کا وید کریں یا اولو یا اولو یا اولو کر کے پھر اللہ سے دعا کریں یا علیہ السلام کی برکت سے آپ ہماری اس مشکل کو آسان کر دیجئے اور یہ اکیس دن ٹوئنٹی ون ڈیز کرنا پابندی سے انشاءاللہ اللہ کی رحم سے مشکل آسان ہو جائے گی اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ مخلوق خدا مجھ پر مہربان ہو میربان ہو کہیں بھی جائیں عزت ملے محبت ملے تو گویا کہ یہ اس کی اگر چاہت ہے وظیر محبت کی طلب کوئی بری بات نہیں کوئی لوگ محبت کریں ہم ان سے کریں اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ مومن وہی ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جب جیہاں گھر سے نکلنے لگے تو گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ یا ابولو پڑھ کے ہاتھوں بے دم کر کے چیرے پہ پھیر لیں تو سمجھے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائے اب مخلوق خدا مہربان ہو جائے گی اور خاص طور پر کوئی لڑکی ہے جس کے رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں یا یہ کسی جگہ جا رہے ہیں کسی کو دیکھنے کے لیے تو اس وقت جائے یہ گیارہ مرتبہ یا ابولو پڑھنے اور پڑھ کے ہاتھوں بے دم کر کے بچی چیرے پہ پھیر لیں انشاءاللہ رشتہ دیکھنے والے اس بچی کو پسند کر لیں گے یہ اس میں زبردست تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی یہ تو ہوتا ہی کہ شوہر محبت نہیں کرتا عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے لیکن بس وقت بیوی محبت نہیں کرتی اور شوہر اس سے محبت کرتا اور چاہتا ہے یہ بھی محبت محبت کرے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یا ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے دونوں میں کوئی عدد جو آسانی ہو یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرنی ہے اور اگر وہ بیوی کو کچھ کھلا پلا سکتے تو کھانے پینے پر پانی بھی دم کر کے اس کو کھلا دیں یہ کھلانا ضروری نہیں ہے پڑھنا کافی ہے تو آپ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اگر بیوی کے نام کے عدد پتا ہوں تو دی بیسٹ ورنہ ایک سو گیارہ مرتبہ آپ یہ پڑھیں یا اولو اولا خیارہ مرتبہ درشی اور پڑھ کے جو ہے اس بیوی پہ تصور میں پھونک دیں کہ دل میں اسے آپ کی محبت پیدا ہو جائے یہ سوچ گئے اس پہ پھونکیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہو جائے گی اکتالیس دن پابندی سے عمل کرنا ہے تو بیوی انشاءاللہ آپ سے بے مثال محبت کرنے لگے گی یہ اس کی تاثیر خواب میں اگر یہ نام پڑھا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اللہ اس کی باستلائیت ہوگا اللہ تبارک وطالعہ اس سے خلق و خدا کی خدمت لیں گے ماشاءاللہ جزاک اللہ ناظرین یہ تھے اولو کے جو اتنے زیادہ فوائد اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں کتنے فائدے ہیں تو اگر ہم اپنے اگر ہم دیلی روٹین میں اس سے اپنی اذکار کو لے آئیں تو بہت سے ہمیں انگینت فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں